وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دل سورہ یاسین یہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس صورت کے مرکزی موضوعات میں سے ایک موضوع وہ ہے ایمان بالآخر اور بندہ مومن کے ایمان بالآخرت کے اجزاء یہ ہیں کہ ہم نے مرنا ہے یہ عالم دنیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے عالم برزخ میں جو قبر کی زندگی ہے اس کے بعد ہم نے اٹھنا ہے وہ میدان محشر ہے اور پھر جنت اور دوزخ دونوں کا تصور ہے اہل ایمان کے لیے جنت اور جو کافر اور منکرین حق ہیں ان کے لیے دوزخ تو دوزخ کے جو آوال ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں آج کی آیت مبارکہ سے اس سے پہلے جو آیات متصل گزری ہیں ان میں اہل ایمان کا اچھا جام بیان ہوگا ہم نے متصل پچھلی آیت میں پڑا کہ اہل جنت اور ان کی بیویاں جنت کے گھنے سائیوں کے نیچے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں صوفوں پہ تکیہ لگائے ہوں گے ان کے لیے ترہ ترہ کے پھل ہوں گے وہ جو مانگیں گے ان کو ملے گا اور انہیں بار بار جو ہے وہ رب رحیم کی طرف سے سلامتی پیش کی جائے گی اب جو مجرم ہیں ان کا حال کیا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے گا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَاو کا مانا اور اِمْتَعْزُ مَمْتَعْز ہو جاؤ یعنی الگ ہو جاؤ الْيَوْمَ آج کے دن اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں مجرموں کو کہا جائے گا ذرا باقی لوگوں سے ہٹ کے ایک سیڈ پہ کھڑے ہو جاؤ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا قیامت کو جھٹلانا کیسے تھا اَلَمْ أَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ پہلا جملہ رب کریم کی طرف سے کیا ہوگا اَلَمْ أَا کیا لَمْ أَحَدْ میں نے وعدہ نہیں کیا تھا تم سے میں نے تمہیں تاقیدی حکم نہیں دیا تھا يَا بَنِي آدَمْ اے آدم کی اولاد اَلَّا تَعْبُدُوْ کہ تم عبادت نہ کرنا الشیطان کی شیطان کی تو عبادت ویسے کوئی نہیں کرتا لیکن شیطان کے اکسانے پہ کبھی کبھی انسان بطوں کا پجاری بن جاتا ہے کبھی خواہشات نفس کا پجاری بن جاتا ہے تو کہا گیا کہ اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاقیدی حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينَ اِنَّهُ بے شک وہ شیطان لَكُمْ تمہارا عَدُوْ دشمن ہے اور یہ ایسا دشمن بھی نہیں ہے جو چلاکیاں کر کے اور چھپ کے حملے کرتا ہے عَدُوْ وَمْ مُبِينَ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے میں نے کیا تمہیں اس بات کا نہیں کہا تا پہلے یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک ناسحانہ ایک آخری یاد دہانی ہے کہ کیا دنیا میں ایسا نہیں تھا اور یہ بھی میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ وَعَنِعَبُدُوْ نِي وَاوْ کا مانا اور آن کا مانا کہ اَوْ بُدُوْ تم نے عبادت کرنی ہے نی میری اور میں نے کیا تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تمہیں میری عبادت کرنی ہے حَازَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم وہ تو تمہارا کھلا دشمن تھا لیکن میں نے جو تم سے اپنی عبادت کا وعدہ لیا تھا ساتھ تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ حَازَا یہ سِرَاطٌ راستہ ہے مُسْتَقِيم یہ سیدھا راستہ ہے تمہیں میری عبادت کرنی ہے عقیدے میں عبادت میں عمل میں تم نے میری میرے عقامات کی پیروی کرنی ہے وَلَكَدْ عَدَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَسِيرًا باوجود ان ساری تاقیدوں کے وَاو کمانا اور لَكَدْ بے شک تحقیق عَدَلَّ گُمْرَا کر دیا مِنْكُمْ تم میں سے جِبِلًّا مَخْلُوق کو كَسِيرًا بہت ساری اس کے باوجود بھی تمہیں الیٹ کر کے بھیجا بھی تھا اس کے باوجود بھی شیطان نے بہت ساری مخلوق کو گمرا کر دیا لَمْ تَقُونُوا نہیں تھے تم تاقلون عقل رکھتے کیا تمہیں عقل اور شعور نہیں تھا یہی انسان کا مابحل امتیاز ہے جانوروں سے جانور کھاتا ہے انسان بھی کھاتا ہے شاوت کے معاملات اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا یہ حیوان بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے مابحل امتیاز انسان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو مجھے اور آپ کو عقل اور شعور دیا اللہ فرمارا ہے اس کو کیا تم نے کبھی استعمال نہیں کیا یہ اتنے جملے فرمانے کے بعد یہ جو کیفیت ہے قیامت کی ان کو انجام کی طرف دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا حازہی جہنم اللہ تی کنتم تو عدون حازہی یہ ہے جہنم جہنم یہ مزے کی بات دیکھیں جہنم بھی مونس ہے حازہی جہنم مذکر کے لیے ہوتا ہے جی حازہ اور یہ ہے حازہی کہتے ہیں جس کے لیے تم نے سارا کچھ ٹھکر آیا تھا وہ تو ہے ہی مونس اس لیے صوفیاء کرام و بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو عمل صرف جنت کے اصول کے لیے کرتا ہے مذکر وہ بھی نہیں جو دنیا کے لیے تڑپ رکھتا ہے وہ تو مذکر ہے ہی کوئی نہیں جو جنت کے اصول کے لیے محنت کرتا ہے دنیا میں کہ مجھے جنت مل جائے گی وہ مونس ہے عمل کیسے کرنا چاہیے رب کی رضا کے لیے عمل کیا جائے یہ مذکر ہے رب جنت خود ہی عطا فرما دے گا حاضی جہنم اللتی یہ جہنم ہے اللتی کنتم تو عدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہا جاتا تھا تمہیں کہ یہ جہنم ہے اور یہ تمہیں ملنی ہے اگر تم ایمان نہیں لاؤگے لو آج آگئی ہے اس لوحا جاؤ اس کو جا کے ملو گھس جاؤ اس میں اليوم آج بے ما کنتم تکفرون با یہاں پر ہے بدلے کے معنی میں بے ما بدلا اس کا کنتم تکفرون جس کا تم انکار کیا کرتے تھے یہی ترجمہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور یہ وہ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے دونوں پاش پروفیکٹ کانٹینی ہوئے اب ہوگا کیا آحوال قیامت میں اليوم نختمو علا افواہہم ہم آئی تمہارے موہوں پہ مور لگا رہے ہیں وہاں تمہارے موہ بولتے تھے میں نے محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھنا میں نے اللہ کی توحید نہیں ماننی میں نے زنا نہیں چھوڑنا سود نہیں چھوڑنا اس وقت تم بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اليوم آج نختمو ہم مور لگا دیں گے علا افواہہم ان کے موہوں پر ہمارے ہاں اردو میں ایک جملہ بولا جاتا ہے آج کل بڑی افواہ اڑ رہی ہے وہ افواہ جو ہے وہ یہی جملہ ہے عربی میں موہ کی جو جمع ہے اس کو فا افواہ کہتے ہیں تو موہ سے نکلی ہوئی بات ایک بندے سے دوسرے سے تیسرے چوتھے سے حلالاللہ وہ ساری سوسائیٹی میں پھیل گئی تو یہ کیا ہے افواہ موہ سے موہ کی بات افواہ ہم آج مور لگا دیں گے کفار کے موہوں پر وَتُقَلِّمُوا نَا وَتُقَلِّمُوا اور کلام کریں گے نَا ہم سے اے دی ہم ان کے ہاتھ ہم سے آج کلام کریں گے وہ بتائیں گے اللہ انہوں اس نے مجھے کہاں کہاں استعمال کی ہے کتنے ناجائز کام کروائے ہیں اور مجھ سے اس نے کیا کیا غلط کروائے ہیں وَتَشْحَدُوا اَرْجُولُو هُم وَاو کا معنی اور تَشْحَدُوا گواہی دیں گے شہادت دیں گے اَرْجُولُو هُم ان کے جو پاؤں ہیں وہ آج گواہی دیں گے اللہ یہ مجھے کہاں کہاں چلا کے لے گیا تھا یہ پاؤں ہیں یہ آج پاؤں ہی بولیں گے بِمَا کَانُوا یَكْسِبُون یہ بدلہ ہوگا اس کا بِمَا کَانُوا یَكْسِبُون جو وہ کمایا کرتے تھے یعنی جو وہ عمل کیا کرتے اللہ کی طرف سے زیادتی کوئی نہیں ہوگی ان کے عمال کا جو بدلہ ہے ان کو دے دیا جائے گا اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت ایک عاملہ اس کا بیان کر رہا ہے جس کا زندہ لوگوں کو زیادہ ادراک ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو اس میں اللہ فرما رہا ہے اگر تمہارے یہ بٹن دیکھنے والے آنکھیں اگر ہم ان کا نشان ہی ختم کر دیتے تمہارے چہرے سے تو تمہارا کیا بگاڑ سکتے تھے دنیا یہ جو انسان نابی نا ہے جس کو نظر نہیں آتا اس کی بھی ایک زندگی ہے اللہ فرما رہے اگر دنیا میں یہ بٹن جو تمہیں دیئے ہیں آنکھیں یہ ہم یہاں سے مہب کر دیتے تو تمہارا کیا کر سکتے ہم نے دی تھی تمہیں آنکھیں کیا تم نے پھر بھی راہِ ہدایت کو تلاش نہیں کیا اور راہِ ہدایت کی طرف نہیں بڑھے دوسری آیت میں ہے اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے چہرے بھی مسک کر دیتے تمہاری جگہیں جہاں تم رہتے ان کو ہی ختم کر دیتے نہ تم آگے بڑھ سکتے اور نہ ہی تم پیچھے بڑھ سکتے اور پھر ہم نے تمہیں جوانی بھی دی بڑھاپا بھی دیا اور اس وقت تک بھی تمہیں کوئی شعور نہیں آیا کہ کوئی تمہارا خالق بھی ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے یہ تین آیات کا مفہوم ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَى آئِيُنِهِمْ وَاوْ کا مانا اور لَوْ اگر نَشَاءُ ہم چاہتے لَطْمَسْنَا تو ہم مہب کر دیتے نشان عَلَى آئِيُنِهِمْ ان کی آنکھوں کا یعنی آنکھوں کی اوپر کوئی ایسا نظام لگا دیتے آنکھوں کا نشان ہی وہاں سے ختم ہو جاتا فَسْتَبَقُسْسِرَات تو پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے سبقت کرتے فَأَنَّا يُبْسِرُونَ فَأَنَّا فَاتُوْ أَنَّا کہاں اور کیسے يُبْسِرُونَ وہ دیکھ سکتے تھے انہیں نظر کہاں سے آتا تو تمہیں آنکھیں بھی دی تھیں کتابِ حق کو پڑھنے کے لیے سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تمہارا کوئی دھیان نہیں تھا اس کی طرف وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَتَعُوا مُدِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْنَ شَاءُ اور اگر ہم چاہتے لَمَسَخْنَاهُمْ تو ہم مسخ کر دیتے عَلَى مَكَانَتِهِمْ انہیں ان کی اپنی جگہ پر ہی ہم کیا کر دیتے مسخ کر دیتے آنکھوں کو فَمَسْتَتَعُوا تو وہ بلکل بھی استطاعت اور طاقت نہ رکھتے اس بات کی مُدِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ نہ ہی آگے آنے کی وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ ہی پیچھے جانے کی ہم نے تمہیں بسارت جیسی نعمتیں عطا فرمائیں اور ویسے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کی بینائی دنیا میں ویسے چلی جاتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا بدلہ جنت ہے نابینا بندے کا بدلہ جنت ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی وجہ سے آنکھیں اس کی چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے تو نابینا آدمی کی یہ فضیلت ہے کہ جنت کا وعدہ اس سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ وَاو کا معنی اور من جس کو نُعَمِّر ہم زیادہ عمر دے دیں وَمَن نُعَمِّرْهُ اور جس کو ہم بہت زیادہ عمر دے دیں نُنَكِّسُ ہو ہم اس کو کمزور کر دیتے ہیں فِي الْخَلْقِ اس کی تخلیق میں اس کے باڈی سٹیکچر میں اس کے جسم میں اس کی طبعی جو قوتیں ہیں ان کے اندر ہم کمزوری ڈال دیتے ہیں یہ بڑھاپا دیکھتے ہیں جو بزرگ بوڑے ہیں ہم بھی اسی منزل کی طرف روان دوان ہیں کہ انسان کو کمزوری آ جاتی ہے اس سے مراد کیا ہے اللہ فرما رہا ہے جس نے تمہیں بچپن دیا جوانی دی بڑھاپے تک دیا کہ اب تم نے کیا دوڑ کرنی ہے اس کے باوجود بھی تم میری طرف نہیں آئے واپس کہ جس رب نے تمہیں ایک چھوٹی عمر سے بڑھاپا دیا ہے وہ بڑھاپے کے بعد مارے گا مارے کے بعد مرنے کے بعد نئی زندگی دے گا آفالا یاکلون کیا اس بات کا انہوں نے اکل اور شعور نہیں کیا تھا کہ رب جو اتنے فیزز سٹیجز زندگی کے دے سکتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ زندگی بھی دے سکتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُمْ وَقُرْآنُمْ مُبِينَ اہلِ مکہ کا آقید و جہان صلی اللہ علیہ السلام کی اوپر جو اتراز تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ حضور کا بنایا ہوا ہے اور بڑا مکفہ اور بڑا مسجہ کلام ہوتا ہے تو یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کی شان ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو شعر کہنا سکھائیں ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں ہے اب کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں نبی پاک علیہ السلام نے شعر کی اپریسیشن فرمائی مثلا کسی عرب کے شاعر کا کلام تھا تو حضور نے فرمایا اس نے واہ بہت پیارا کلام پڑا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مابوب ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا وَمَا يَمْبَغِيْلَ اور نہ ہی آپ کے یہ شایان شان ہے تو اس کا مطلب کیا ہے شعر ہوتا ہے کسی ایسے تخیلاتی معاملات کی اوپر مبنی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو اس شعر کے بارے میں کہا جا رہا ہے مابوب ہم نے ایسا شعر کہنا آپ کو نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ آپ کے شایان شان ہے باقی کو حکمت بھری بات ہو وہ شائری کے انداز میں ہو تو وہ اسلام میں بالکل بھی منع نہیں ہے اسلام نے قرآن مجید کے اس پورے نظام میں عربوں کی شائری اور ان کے کافیہ ردیف کا ہر جگہ پہ خیال رکھا ہے سورہ فاتحہ میں بھی بڑا خیال رکھا ہے سورہ فاتحہ قرآن کا مقدمہ ہے میم اور نون کا جو مخرج ہے جہاں سے میم نون نکلتے ہیں وہ تجویدی اعتبار سے ان کا مخرج قریب قریب ہے تو آپ سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں کہ ہر آیت کے شروع آخر میں کیا ہے میم یا نون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں میں دین ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہاں پر علماء نے علامہ مزاوی نے لکھا ہے کہ ایک ہے اللہ کی عبادت اور ایک ہے اللہ کی مدد عبادت پہلے نہیں مدد پہلے ہوتی ہے وہ مدد آئے گی اس کی بارگاہ میں تو انسان تو ہی عبادت کرے گا لیکن یہاں ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین حالکہ نستعین کو پہلے ہونا چاہیے لیکن نعبدو کو پہلے کیوں لائے تاکہ وزن شری جو ہے وہ قائم رہے اور عربوں کی جو وہ ایک انٹلیکٹ اور ان کا جو ذہنی اپروچ ہے اس کا بھی خیال لکھا جائے تو قرآن شیر نہیں لیکن عربوں کے مزاج کے مطابق اس کے اندر کچھ آیات ضرور نازل ہوئی ہیں آپ ایک صورت دیکھتے ہیں سورہ مجادلہ اس کی اٹھائیس آیات ہیں ہر آیت میں لفظ اللہ ضرورت کی بنا پر ذکر کیا گیا یہ پورے قرآن کی واحد صورت ہے جس کی ہر آیت میں ہی کیا ہے اللہ ہے آپ پندر میں پارے کو دیکھ لیں سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو ہر آیت کے آخر میں سوائے ایک آیت کے الف نظر آئے گا پوری کی پوری صورت کے اندر وہ پورا بنی اسرائیل بڑی طویل صورت ہے اور اس طرح بہت ساری صورتیں دیکھ لیں تو وہ اس وزن کے اوپر ہیں لیکن وہ تخیل نہیں ہیں جس کا اللہ اپنے حبیب سے دوری کا اعلان فرمارے وما علمنا الشیرہ اور ہم نے مابوب آپ کو شیر کہنا نہیں سکھایا وما یم بغیلا اور نہ ہی یہ آپ کے شایعہ نشان ہے ان ہوا یہ تو نہیں ہے کیا چیز قرآن مجید ان ہوا یہ نہیں ہے اللہ مگر ذکرن یہ نصیت ہے وَقُرْآنُمْ مُبِين اور یہ بالکل واضح اے قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے لَيُنْ زِرَا مَنْ كَانَ حَيَّا لَيُنْ زِرَا کہ یہ ڈرائے یہ کتاب خبردار کرے مَنْ كَانَ جَوْ حَيَّا زندہ جو زندہ بندہ ہو اس کو یہ کیا کرے خبردار کرے وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور تاکہ حجت جو ہے وہ تمام کر دے وَيَحِقَّ اور حق ثابت کر دے دلیل قائم کر دے عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں کے اوپر یہ قرآن تو کافروں کے اوپر دلیل قائم کرنے کے لیے آیا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَ اَنْ عَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے اَوَلَمْ يَرَوْا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ کہ ہم نے پیدا فرمائے ہیں ان کے لیے اَنْ عَمِلَتْ اَيْدِينَ مالک بنے ہوئے اس وقت انسان کی ساری چودھراہٹ اور انسان کا سارا نظامیں حیات مویشیوں کی اوپر تھا مثلا سواری کرنی ہے تو انہی کی اوپر اگر پینے کی چیز لینی ہے بطور دود تو انہی جانوروں سے لباس بنانا ہے تو انہی کے لیدر سے اور اگر گوشت کھانا ہے تو بھی انہی کو زبا کر کے تو ملٹی پل جو یوزئی تھا ان کا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا دیکھو یہ میرا کتنا بڑا انام ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان میں سے ایک جانور ہیں فاہم لہا مالکون تو اب یہ ان کے مالک بنے پھرتے ہیں تو ان کو پیدا تو ہم نے کیا ہے وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اور ہم نے ان کو تابدار بھی بنا دیا ہے ان کا اتنا بڑا ہاتھی ایک چھوٹی سی رسی کے ساتھ اس کے قابو میں دے دیا اور ایک جنگل کا بادشاہ شیر اس کو پنجرے میں بند کرنے کی صلاحیت ہم نے انسان کو دی ہے یہ ہے ہماری کاری گری کہ طاقتیں ان کو بھی دی ہیں لیکن ماتحت ان کے کر دی ہے وَزَلَّلْنَاهَا اور ہم نے تابدار کر دیا ہے ان کو لَهُمْ ان انسانوں کا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ فَاکْمَانَتُوْ مِنْهَا کچھ ان میں سے وہ ہیں رَكُوبُهُمْ جن کے اوپر ان کی سواری ہوتی ہے وَمِنْهَا يَعْقُلُونَ اور کچھ وہ ہیں جن سے یہ کھاتے ہیں یعنی ان کا گوشت کھاتے ہیں کچھ کچھ ہیں یعنی سارے جانور نہیں حرام اور حلال ہونے کا جو تصور ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبْ وَاوْ کمانا اور لَهُمْ ان کے لیے فِيْهَا ان مویشیوں میں ہیں مَنَافِعُ اور بہت سارے منافع ہیں وَمَشَارِبْ اور پینے کی ان میں بہت زیادہ جو ہیں وہ منفطے ہیں اَفَلَا يَشْكُرُونَ کیا وہ اس چیز کا انسان جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے اس کے باوجود وَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِحَةَ لَّا عَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ وَتَّخَذُوا اس کے باوجود انہوں نے بنا لیے ہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر آلِحہ مابود بنا لیے ہیں یہ آلِحہ جو ہے یہ الہ سے ہے جو ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں لَا عِلَاحَ إِلَّا اللَّهِ یہ اسی سے ہے آلِحہ وَتَّخَذُوا اور انہوں نے بنا لیے ہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 کو چھوڑ کر آلِحہ مابود لَعَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ اس لیے انہوں نے بنائے ہیں کہ وہ خوشی غمی میں کو پریشانی میں ان کی مدد کریں تو حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے لَا يَسْتَتِعُونَ نَسْرَهُم لَا يَسْتَتِعُونَ وہ طاقت نہیں رکھتے نصرہم ان کی مدد کرنے کی اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُحْدَرُونَ ہوگا کیا یہ انہی کے ساتھ ہی قیامت والے دن اللہ کی حضور حاضر کر دیے جائیں گے اور یہ وعدہ ماف گواہ بن جائیں گے کہیں گے اللہ یہ تو ہمیں پوئیتے تھے اور ہم تو ان کو نہیں کہتے تھے کہ ہماری عبادت کرو یہ تو خود ہماری عبادت کرتے تھے وَهُمْ اور یہ کفار لَهُمْ ان مابودوں کے لیے جُنْ دُنْ لَشْكَرْ ہیں مُحْدَرُونَ تیار شدہ حاضر شدہ یہ قیامت والے دن ان کے خلاف ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ گواہی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان بالآخرت کی ہمیں تو مزید یقین اطا فرمائے اور اس کے لیے تیاری کی توفیق نصیف فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا